موسیقی مریم حسن سے مریم بتائے گا کراچی کن کن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے دیکھیں بلکل شہر میں اس وقت شہر کے مزفات میں بارش کا فلسلہ جاری ہے بہجے تاؤن گزمنہ میمار گزمنہ حدیق سیل تاؤن لانٹی ملیز سمیت ملحقہ علاقوں میں اس وقت دیس ہواوں کے ساتھ بارش کا فلسلہ جاری ہے جبکہ اگر ہم مرکزی شہر کی بات کرتے ہیں تو مرکزی شہر شدید بیرلی کی لفیت میں ہے البتہ جو مزفات ہیں کراچی کے وہاں بارش کا فلسلہ جاری ہے یاد رہے کہ جسے روز بھی شہر کے مزفاتی علاقوں جو ہے وہ کافی اچھی بارش دیکھنے میں آئی تھی مہرکہ مکنیات کے مطابق شدید گرمی کے طبق نسلے دلزے کے باطلوں کی تشکیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں میں بارش کا فلسلہ جاری ہے جو کہ اب سے مزید آدھے سے ایک گھنڈا جائی رہ سکتا ہے شدید گرمی کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے ہیں گلچن حدید اسیل ٹاؤن اور اعتراف میں بارش ہو رہی ہے اور شدید گرمی کے بعد کل بھی بتائی گا تھے کہ بارش ایکسپیکٹ کی جاری ہے اور کل بھی بہریہ ٹاؤن اور اعتراف میں بارش ہوتی ہے اور آج ایک بار پھر کراچی کے مزفاتی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور آج کی سب سے اہم خبر آپ کو بتائیں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی مزبانی میں ایک گرانڈ جرگہ ہوا ہے جس میں وفاقی وزیر داقلہ موسن نقوی نے وفاقی حکومت کی نمائندگی کی ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی بھی اس جرگے میں شریک ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے آرہ کی خیبر پختونخواہ اسیمبلی اور دیگر پارلمنٹیرینز بھی یہاں پر موجود تھے جرگے میں شریک نمائند سیاسی شخصیات میں عمل ولی خان ہے پروفیسر ابراہیم ہے موسن داور ہے میاں افتخار حسین محمد علی شاہ اس کے ساتھ ساتھ سکندر شیر پاؤ سپیکر صوبہ اسیمبلی بابر سلیم سواتی بھی موجود رہے اب تک کیا اس میں پیش رفت ہو سکی ہے بات کریں گے زاہر شاہ شرازی بیورو چیف پشاور ہمیں جوائن کر رہے ہیں زاہر شاہ بتائیے گا اب تک کی اطلاعات کیا آ رہی ہیں اور کیا اس جرگے کا نتیجہ حاصل ہو سکا ہے ابھی تک زاہر شاہ سکھ سکتے ہیں دو تین دن پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے ایک گرین جرگہ اس وقت بلائے گیا ہے جس میں صفاق کی وزیر اضافلہ جو ہے محسن نکوی صاحب پشاور پہنچے ہیں پہلے ان کی میٹنگ ہوئی تھی گورنر اور حلیف جماعتیں ہیں جو کسی نہ کیسی لحاظ پہ مرکز میں حکومت میں سمجھی جاتی ہیں اور اس کے بعد بقیدہ ہی گرین جرگہ وزیر اعلیٰ خیبر بختمخواہ علی امین گنڈاپور کی سنبرائی میں ہو رہا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں وامی نیشنل پارٹی جماعتیں اسلامی جی ایو آئی ایف ایون قبائلی لاکوں سے کچھ لیران بھی شامل ہیں مشران شامل ہیں اور اس میں یہ ڈسکشن جاری ہے کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں کل ادم پی ٹی ایم کے خلاف رہی للمہ میں اور محمد اجنسی میں جو ہونے والا آپریشن تھا اس کے بعد کی صورتحال پہ بات چیت جاری ہے اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان تمام مسائل کو امن عمان سے کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر بختمخواہ نے اس سے پہلے اپوزیشن جماعتوں جو کہ پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اکسادر پوسنک فائز حملی کے اندر ان سے بھی ایک خلاقات کی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ تمام ایشوز بات چیت کے ذریعے حل کیا جانے چاہیے جو مسائل ہیں سبائلی علاقوں کے اندر ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور مزدوکی وزیری داخلہ کا صوبے کے اندر آنا اور تمام جماعتوں کو کٹھا کرنا شاید اس بات کا پوزیٹیو انیشیٹیو ہے کہ مرکزی حکومت بھی اب سیریسلی ان معاملات کو دے سکتی ذرا سا بیگراؤنگ میں اگر جائیں تو مرکزی حکومت نے پی ٹی ایم پر جو ہے باقعدہ پابندی لگائی تھی اور اسے کل ادم قرار دینے کے بعد صوبائی حکومت کو ڈائریکٹیو بھی شکی تھی کہ کسی بھی قسم کے اجتماعات اور جو یہاں ایکٹیوٹیز ہیں پی ٹی ایم کی ان کے اوپر پابندی ہوگی لیکن پابندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جب یہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع پٹھا گیا تو سیکشن ون پور پور کے خلاف ورزی پر باقعدہ جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن ہوا تو اس تمام تناظر میں ایک اہم جرگہ اس وقت جاری ہے اور یہ توقع کی جاری ہے کہ ان تمام معاملات کا اور جو لائن آرڈر کے معاملات پیدا ہوئے اس کو بات چیسی ذریعے سے حل کیے جائے گا ٹھیک ہے زائشہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا برگیڈر ریٹائیڈ مسود احمد خان ہمیں جوائن کر چکے ان سے بات کر لیتے ہیں سام معاملے پر سر بہت شکریہ آپ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے کہیے گا یقینی طور پر ایک اچھا انیشیئیٹیو لیا گیا ہے سیاسی اختلافات ضرور ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو صوبے کا امن و امان خراب ہو رہا تھا اس پر اس میں ڈائلوگ کیا جا رہا ہے اور تمام ہی سیاسی رہنماء یہاں پر موجود ہیں بڑی لیڈرشپ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جی ہاں میرے خال میں بہت مصمت قدم ہے اور اس کو ہمیں سب کو سرانہ چاہیے دیکھیں اس میں چیپ منسٹر بھی ہے دواندر بھی ہے فرگرل اف انٹیجر منسٹر بھی بیٹھے ہیں اور تمام جو نوٹیبلز ہیں ایلڈرز ہیں اور جو امپورٹن لیڈرز ہیں خیبر پختونخواہ کے وہاں پر موجود ہیں سیاسی جس طرح آپ نے کہا سیاسی ایک کلافات ہو سکتے ہیں لیکن جب ملک کی بات ہوتی ہے تو اب اس میں بیٹھ کے ہی باتچیر کے ذریعے باتچیر اس کا ایک خال نکالا جا سکتا ہے اور پشتون روایات کے مطابق بھی ہے اور میرا خال میں یہ ان لوگوں کی شکست بھی ہے جو دیکھیں کہ جو پی ٹی ایم جو ایک بین اگرانیزیشن ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملکے ایک جرگہ کرنا چاہ رہی تھی اور جو پھر ٹی ٹی پی جو افیتنوال خوارش انہوں نے دیٹو سپیرٹ میں ایک سیس فائر بھی اعلان کیا جس نے ان کے آپس کا اپنا گھٹ جور کا بھی پتہ لکھ رہا تھا کیونکہ آپس میں بھی تعلق ہیں تو میرا خال میں یہ جو ہے ان کے شکست بھی اس کاروائی سے اور میرا خال میں اور فیوچر میں بھی یہ ہے باتچیت کرنے چاہیے اور وائلنس کے جو مسائل ہیں جو اس کو ہمیں ایزرس ان باتچیت کے ذریعے کر سکتے ہیں تو کریڑیٹ دینے چاہیے کہ خبر پکت ان کا گورنمنٹ کو چیزوں نے ایک اچھا یہ سٹیپ لیا ہے اور تمام لوگ ابھی ایک پیش پہ ہیں اور جو ریاست مخالف نظریات کے لوگ تھے یا وہ جن کی کوشش تھی نفرت کے بیچ بوئے جو پیشے جو پی ٹی ایم کی کوشش تھی جو بین ہو چکی ہے اور ٹی ٹی پی کی وہ ان کو یہ شکرس تجیلی ہے اور اس میں تمام لوگ دیکھے وہاں پہ موجود ہیں میرا خال میں یہ پاکستان دی جیت خبر پکت ان خواہ کے عوام کی جیت بلکل یہ عوام کی جیت ہے خیبر پکت ان خواہ عوام کی جیت ہے کچھ بھی ہو جائے معاملات جیسے بھی ان کا مسکم ڈائلوگ کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہے برگیڈے ریٹائر مسعود احمد خان بہت شکریہ آپ بولنے اس کو وقت دینے کے لیے مزید خبریں شامل کریں گے آپ کوتاہیں کہ مہنگی بجلی کے ستائے سارفین کے لیے اچھی خبر ہے وفاقی کابینہ نے ٹاسپورٹس کی سفارش پر پانچ آئی پی پیز کے ساتھ مہادے ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے مہادے ختم کرنے سے بجلی سارفین کو ساٹھ عرب روپے سالانہ کا فائدہ ہوگا اور بجلی کی فیونٹ نرخ میں خاطر خواہ کمی ہوگی عوام کو ریلیف دینے کا سلسلہ شروع ہو کپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ ہٹانے کے لیے حکومت کا بڑا قدم پانچ آئی پی پیز سے معاہدے ختم اثرات سستی بجلی کی صورت میں آئیں وزیراعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ نے آئی پی پیز حبکو راو سچ لال پیز سبا اور اٹلس پاور کے ساتھ معاہدے منسوق کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا دیگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر سانی کر کے ٹیرف میں کمی لائی جائے گی آج کے بعد جو ان پانچ آئی پی پیز کے ٹیک اور پی نہیں بلکہ ٹیک ان پی یہ ختم کر دیا گیا ان آئی پی پیز کے جو سابقہ جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا بغیر سود اس میں شامل نہیں ہوگا اس سے بجلی کے سارفین کو سالانہ ساٹھ ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت ہوگی وزیراعظم اور وفاقی کابینہ نے عوامی ریلیف کے شروعات میں قلیدی کردار ادا کرنے پر آئی پی پیس مالکان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کی معیشت استحکام کی جانے بڑھ رہی ہے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سبر و تحمل سے مشکلات کارٹی ہیں ایسا نہیں کہ تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں دودھ اور شہد کی نہرے بہنے کا دعوی نہیں کرتے مسائل اب بھی ہیں لیکن مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے وزیراعظم شباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوگا کریں گے اور اس سے پہلے بھی کیا ہے ماضی میں اس کے ساتھ تک یہ بھی کہا کہ اس عمدل حکمران آیا اور اس نے کہا کہ مہنگائی سے میرا کوئی تعلق نہیں اس نے کہا میں آلو پیاز ٹیمارٹر کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا اس حوالے سے ابھی سفر اور بھی ہمیں تیہ کرنا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تیہ کرنا ہے آہستہ آہستہ جو بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے جو عوام نے ایک عزم و حمد سے کام لیا قربانی دی ہم سب ان کے بے پناہ شکر گزار ہے حکومت پاکستان سبائی حکومتیں عوام کی جو مشکلات ہیں اس سے نہ صرف پوری طرح باخبر ہیں بلکہ ان کے وہ ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے ماضی میں کوئی سنگدل حکمران آیا اور اس نے کہا کہ مہنگائی کا اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ایسا نہیں ہے یہ حکومت عوام کے نمائندہ حکومت ہے سبائی حکومتیں ہیں اور ہم مل کر نہ صرف عوام کے مشکلات کا پوری طرح ہمیں اس کا احساس ہے اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فضل و کرم ہے کہ اس وقت مہنگائی پچھلے سال اس ماہ 32 فیصد تھی آج وہ 6.7 فیصد پر آ چکی ہے عالمی ونک نے پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کے انتباہ دے دیا پینشنز ریفارمز اخراجات میں کمی اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجابیز بھی نہیں کہا برامدات بڑھانے کے لیے جبکہ انٹی ایکسپورٹس پالیسی کا خاتمہ کرنا ہوگا عیشت کو آگے لے جانا ہے تو سخت اقدام اٹھانا ہوں گے عالمی بینک نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا عالمی بینک نے پاکستان کو گھمبیر مسائل کے خطرے کی نشاندہ ہی کر دی کہا پینشنز ریفارمز اخراجات میں کمی ٹیکس استثناء کلچر ریل اسٹیٹ ایگری کلچر سیکٹر کی ٹیکس چھوٹ ختم جبکہ برامدات بڑھانے کے لیے انٹی ایکسپورٹ پالیسی کا خاتمہ کرنا ہوگا عالمی بینک نے معیشت پر ڈیولپنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ بھی جاری کی ہے جس کے مطابق روہ مالی سال کے دوران پاکستان کی جی ڈی پی گروت دو اشارہ آٹھ فیصد کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی بی کا صفر اشارہ چھے فیصد مالیاتی خسارہ سات اشارہ چھے فیصد اور ملکی قلزوں کا حجم تہتر اشارہ سات فیصد رہ سکتا ہے عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو سالانہ سولہ لاک نوکریوں کی ضرورت ہے جبکہ آئندہ دو برس میں غربت کی شرعہ انتالیس فیصد ہو سکتی ہے اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ 20 فیصد سیلز ٹیکس انپورٹ ادا کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وزیرہ خزانہ محمد اور انزیب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹیکس لیکٹ پر کریکڈاون سے ریشو 13 فیصد سے کم ہو کر 4 فیصد پر آ گیا ہے چار کاروباروں میں کمپنیاں 54 فیصد سیلز ظاہر کرتی ہیں جبکہ مشروبات کے کاروبار میں 15 عرب روپے کا شوٹ فال ہے ٹیکس ٹائل کے 28 کاروبار کل ٹیکس کا 77 فیصد ادا کرتے ہیں اہم خوردیں نواز صرف سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو پہنچ گئے ہیں نواز صرف نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا دونوں رحموں کے درمیان ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے نواز صرف سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو پہنچ گئے ہیں اور نواز صرف نے کیا ہے ساتھ ساتھ دونوں رحموں کے درمیان ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا آپ کو تک چلیں کہ یہ اہم ملاقات انہیں جاریے نواز صرف سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو پہنچ گئے ہیں اور نواز صرف نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا ہے دونوں کے درمیان ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے سندھی مسلم پر واقعی نجی ریسٹورن میں لگنے والی آگ پر نووے فیصد کابو پا لیا گیا ہے اس وقت آدھترین صورتحال کیا ہے وہیں پر موجود ہیں ہمارے نمائن دے محمد کاشان ان سے بات کریں گے کاشان آگا کیجئے کا کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت لگے سندھی مسلم کے علاقے میں واقعی نجی ریسٹورن میں آنگ لگ گئی ہے جبکہ ریسٹورن میں آٹھ فیر ٹینڈر موقع پر موجود ہیں کیمرامین یوسف سے گزارش کروں ہوا کہ متاثرہ امارت کے مناظر جو ہے بال کے ناظرین جتنے فلوٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس کے گراؤنڈ فلور پر جو ہے نیچی بینک بنا ہو اس کے اوپر یہ ریسٹورن واقعی تھا اس کے اوپر بلائی منزل کے اوپر اور آنگ جو ہے پوری شدت نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اس چیم پر جو ریسٹورن فائر ٹینڈر موقع پر موجود ہیں آنگ پر کاو پانی کوشش کی جاری ہے سامنے کے اگر آپ کو بنا دے دیکھیں گے وہاں سے اس چیم پر جو دھوان نکلتا وہاں ہمیں دکھائی دے رہا اس چیم پر ریسٹورن دبل ون دبل ٹو کا موجود ہے کیم سی کے فائر ٹینڈر یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے پہلے یہ خصوصی مناظر بول نیوز کی سکرین پر دکھائی جا رہے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پچھلی امارت کے پچھلا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر آنگ کی لپیٹ میں اور وہاں سے بھی دھوان نکل ہے جبکہ عملہ بھی یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اچھا آسان بھائی یہ بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر جب آپ کو اٹلا ملی کتنے فائر ٹینڈر یہاں پر بھیجئے ہیں دیکھیں ابتدائی طور پر کاشان بھائی ایک بچ کے چار منٹ پر ون ون ٹو ٹو کے کمان انڈ کنٹرول میں اتلاع محصول ہوئی تھی تو ہم نے دو فائر ٹرک یہاں پر موف کر رہے تھے لیکن یہاں پر آگ کی نویت بہت زیادہ تھی پھر ہم نے مزید بیک اپ ریکوائیٹ کیا ہے کم سی سے رائٹ ناؤ یہاں پر آٹھ فائر کے ٹرک اور ایک سنورگل آپ اپنے اکپ میں کھڑا دیکھیں گے کہ وہ کام کر رہی ہے کیونکہ ملٹی سٹوری بیلڈنگ ہے وہاں مزار یہاں پر موجود ہے وارٹر بورٹوک آپ کی جانے سے کاشوان بتا رہے تھے وہاں پر اس پر کیا صورتحال ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے